سامین مہترم تشریف رکھیں آج کی اس نشست میں انشاءاللہ وسیم العباس بلوچ اور نجم رسل شرازی بھی کتاب فرمائیں گے قبل اس کے وزر ممیمبر ہوں یہ دو ایک علنات ہیں وہ سماعت فرمائیں تھندیل فتوی کے جتنے بھی سادات و مومنین ہیں ان کے جو بھی مرہومین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا پنچنپاک ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائیں چوہان پر حضر کے جتنے بھی مرہومین یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں مولا پنچنپاک ان کے درجات بلاند فرمائیں چوہدری بابا نور محمد ملنگ چوہان و اہلیہ مرہومہ چوہدری محمد یوسف چوہان و اہلیہ مرہومہ کے درجات بلاند فرمائیں بانیہ مجلس چوہدری زبین صلی اللہ چوہان کو مولا عزت بخت میں اضافہ فرمائیں اور ان کی اولاد میں ذکر پاک کو قائم و دائم فرمائیں اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں آپ مملنگ کی دعا کر رہے ہوں آپ میں جو کوئی بے روزگار ہے مولا پنچنپاک اس کو روزگارے کل عطا فرمائیں جو کوئی بے اولاد ہے مولا پنچنپاک ان کو اولادیں نرینہ عطا فرمائیں بے گھران کو اپنے گھر عطا فرمائیں سگد اجاز سیند بخاری علی نے مولا پنچنپاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں سید شفقت با سمدانی بیمار ہے مولا پندر پاک ان کو صحت و سلامتی اتا فرما کر ان کی تمام شریح اجات اپنی بارگاہ میں مستجاہ فرمائے اور ان کے والدین کو جنت میں عالی مقام اتا فرمائے جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں میں آپ سے ملتمس ہوں کہ دو دو قدم آگے آجیں دو دو قدم نزلہ نیازہ حسین بر محمد والے محمد سلوات بھی پڑھتے جائیں دو دو قدم آگے دیں پیچھے جو بیٹھے ہیں ایک موبائل گھمو ہے جس کسی کہو وہ میرے پاس سے آ کر لے سکتا ہے جی بسم میں کرتا ہوں ظنفکار حضر بیمار ہے مولا پندر پاک ان کو صحت و سلامتی اتا فرمائے چودری کامران عباس کو اولاد نرینہ اتا فرمائے آج کی یہ مجلس جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے ملتمس ہوں دو دو قدم آگے آجیں اور ساتھ یہ علام میں سنتے جائیں کہ آج کی یہ مجلس سنگیر سونڈ سسٹم نے آپ تک پہنچانے میں اپنا گردار دا کیا یہ خوبصورت اور خنکتی آواز آپ تک پہنچائی اور الوی اسلامی پروڈکشن نے آج کی اس مجلس پاک کو پوری دنیا میں پھیلا کر شیعت کو فروغ دیا ہے مولا پندر پاک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے یہ اولے کے لانے وہ سماعت فرمائے اکیس جماعی ارسانی مرکزی امام بارگاہ سرپاک پر صبح نو بجے انشاءاللہ یہ مجلس اعظام ملکہ دوری جسے کتاب فرمائے ہیں امران عباس کمی لاہور زیون عباس زقی ملتان ندف عباس بوسال عمران عباس جٹکی اون عباس ربانی زہیر عباس بخاری علی حسن عسکری امیر عدیب اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین ہیں اکیس جماعی ارسانی مرکزی امام بارگاہ سرپاک صبح نو بجے انشاءاللہ آٹھ دسمبر کو مرکزی امام بارگاہ سرپاک پاری دن دو بجے ایک مجلس اعظام ملکہ دوری جسے کتاب فرمائے ہیں زاکرہ الابیت سردار وسیم عباس بلوج شیخ صغاوت علی کمی امیر عدیب تنویر حسن جعفری علی حسن عسکری اور اس کے علاوہ اور بھی علماء و ذاکرین ہیں آٹھ دسمبر بروز جمرات دن دو بجے مرکزی امام بارگاہ سرپاک انشاءاللہ مرتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے ابھی علماء صاحب جو تقریر کر رہے تھے اس کا خلاصہ چند مصروں میں کر رہا ہوں کہ مرتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شکفیر کا نانا کیا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بلا ذین میں آنا کیا ہے اور جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا ہے تو ذرا سوچ کے عمران کا کھانا کیا ہے نعرائے ہے لری قبل اس کے کہ ذاکرین علی بیت نجم عباس شراجی صاحب سے ممبر ہوں میں ملتمس ہوں ذاکر شریمیاں مدائے آل اطہار مرقع درد کاری القصائد ذاکر اہل بیت ضمیر اقبال صاحب آپ سگیت کی سران میں ان سے ملتمس ہوں کہ رونہ کا فروزے ممبر اوکار مومنین کے ازہان و قلوب پر مودت آل اطہار کے نقش کندہ فرماتے ہوئے اپنی بشری تخلیق کے تقاضے پورے فرمائیں برمحمد والے محمد بلانتر سلوات نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری رسالت نعرِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آلِ محمد دی دشمناتِ لانت آلِ محمد دی دشمناتِ لانت پاک سیدہ دی دشمنتِ لانت پاک سیدہ دی دشمناتِ لانت برمحمد والے محمد صلوات لہما صلی اللہ محمد محرم سب تو پہلے دعا منگنا خالقِ قینات تمام امینات دائیں جاتے ٹورایا زاکرین علماء دا پڑھے ہیں بانیان دخر چخرا جاتے محنت میں ناچیز دنوکری بارویں آقا اپنے دربارج منظور تے قبول فرما دعا منگنا میرے اللہ جتنی امینات بیمارین یا پریشان حالین واسطہ محمد وعالی محمد دا میرے مولا تمام امینات دیا بیمارین پریشانین دور فرما میرے مولا اس پورا شوف دور دوچ کسے مومن اور کسے کمینے دا موتا آج نے کری میرے مالک میرے خالق جتنی امینات بے اولاد ان میرے مولا سین رباب دی خالی جھوڑی دا باستہ میرے مولا انکو اولادیں نرینہ تا فرما میرے مولا جنا اولاد دیتیا انکو اپنے ماں باپ دا فرما بردار پڑا میرے مالک میرے خالق جتا جتا اینا حسنیاں دا زکرون دا پہ گھارو ویڑے اوہ میں ہم بارگاہ تا قیامت تباعت تشاد رہون اور دعا دے کی تنمیق باک ہے چودری فیصل اقبال مولا دی ذات انہ دے عزت بختش اضافہ فرمائے اور انہ دی والدہ مرحومہ پاک بیوی دا صدقہ میرے مولا انہ دے درجات بولند فرما میرے مالک میرے خالق ساڑی پہلی اور آخری دعا ساڑے حقیقی وارث جلزہو فرما اسا سارے اقویس قابل بنا ساڑا شمار امام زمانہ دے نو قرآنی گناہ مجھے دعا وادی قبولیت دے کی تے باواز بلند صلوات اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد میں گزارش کریں ساں جنہیں میرے جوان بھائی پیچھے بیٹھیں اگے اگے آجاؤ بزرگ بے شک بیٹھے رہو اگلی صافش نماز پڑھندہ سواب بھی زیادہ ملدے درود پڑھ محمد وآل محمدی ذات اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ میں بھی درخواست کرنا پڑھ دیں پھر سے پہتر بھی ہماری محمد جلو ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جور دے دے ہیں خدا نے دو ابو طالب کے گھر مرحبہ نامل دارین ابو طالب میں جے بسم اللہ بسم اللہ اور ایک زانوں پر محمد ایک زانوں پر علی بسم اللہ اقل کے اندوز نورین ابو طالب میں بسم اللہ بسم اللہ میں آدھا محمد جب بھی اپنے موسنوں کا ذکر کرتے ہیں قبلہ صاحب نے ربائی پڑھی یہ میں آدھا دوسری شخصیت دوی طارف کرا دیا میں آدھا محمد جب بھی اپنے موسنوں کا ذکر کرتے ہیں نسحہ میں سب سے پہلے وہ اسی کا نام کہتے ہیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ دشان چار ستنہ جناب دی نظر کر رہا میں آدھا سید اللہ نسحہ میں سب سے پہلے وہ اسی کا نام کہتے ہیں نبی شوہر ولی داماد دختر فاطمہ زہرہ خدیجہ تم کہو ہم تو اسے اسلام کہتے ہیں بسم اللہ خدیجہ تم کہو ہم تو اسے اسلام کہتے ہیں میں آدھا تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے داماد بھی معصوم ہے اولاد بھی معصوم میں ادا رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا جہاں بطول پلی ہے وہ گھر خدیجہ کا اور زمانے آج جسے اسلام کہہ رہے ہو تم وہ در بدر تھا نہ ہوتا جو گھر خدیجہ کا میدہ اسلام پہ دو طاقتوں کا سایہ ہے لہو حسین کے دادا کا زر خدیجہ کا سیند ازاد مل کے صلوات لہما صلی علیہ محمد وعال محمد آپ نے ٹائم دے اندر پاکہ دا ذکر اجازت نوکری شروع کریے بسم اللہ درود پڑھ محمد وعال محمد ازاد اعوذ باللہ وحمن الشیطان الرجیم بسم اللہ وحمن الرحیم صلوات اللہ صلوات اللہ 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 رب العالمين ماشا اللہ لہ اللہ للمتاقین والجنت للمومنین السلام تو والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع مذنبین مولا عسکری کے لال کیوں جلوہ دکھلاتے نہیں خطبہ میں ہوتا چھوڑ دیتے ہیں آپ نے ٹائم دیندہ تاکہ سائنگیں دی روٹی کریے مولا عسکری کے لال کیوں جلوہ دکھلاتے نہیں پردہ نشی ہے کیا غضب کیوں سامنے آتے نہیں مولا عسکری کے لال کیوں جلوہ دکھلاتے نہیں پردہ نشی ہے کیا غضب کیوں سامنے آتے نہیں ارے پہلی کا چاند تو مشکل سے نظر آتا ہے حضور ارے چودویں کے چاند ہوں پھر بھی نظر آتے نہیں بسم اللہ بسم اللہ درود پڑھ محمد وعال محمد ازاد اللہم سلی علی محمد قصیدہ پہلا امام زمانہ دی شانش یہ سارے نیطبیت قصیدہ سڑا دے گئی ہے درود پڑھ محمد وعال محمد ازاد اللہم سلی علی محمد میں آتا کون کہتا ہے کہ سرکار زمن غیب ہیں کون کہتا ہے کہ سرکار زمن غیب ہیں میری محرومی کا پہرا تو میری آنکھ پہ ہے کون کہتا ہے کہ سرکار زمن غیب ہیں میری محرومی کا پہرا تو میری آنکھ پہ ہے وہ مجھے تکتے ہیں میں دیکھ نہیں سکتا انہیں کیوں وہ نہیں ہے پردے میں پردہ تو میری آنکھ پہ ہے بسم اللہ درود پڑھ محمد و آل محمدی ذات میادہ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے کسی کے فائد سے یہ انتظام قائم ہے وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے بسم اللہ نارہ حیدری قصیدہ امام زمانہ دی شاہدہ بسم اللہ بسم اللہ بڑی جلدی آگئے بڑی جلدی آگئے بڑی نماز میں ہو جاؤ اور رکو کرو اور رکو جا سجدہ میں سار اور تمہیں پکار امام نماز چھوڑ کے اس کی طرف رجو با 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 قصیدہ سارے نے طبیعت ہے بسم اللہ قصیدہ میں پڑھنے تو سارے دلے چامین آخرین آسی سارے کوئی انتظار ہے نا اپنے مہدیدہ بسم اللہ مولا کب سے دلوں کو فرش بنائے ہوئے ہیں ہم کچھ اپنے انتظار کی مدت بتائیے کب سے دلوں کو فرش بنائے ہوئے ہیں نا مولا کب سے دلوں کو فرش بنائے ہوئے ہیں ہم کچھ اپنے انتظار کی مدت بتائیے آنے میں گرہ دے رتو غازی کا واسطہ کب آ رہے ہیں آپ بتانے ہی آئیے بسم اللہ مولا بڑا مشکل دیا دور ہے تیرے ہونے آسی بے وارس شیر جناب دی نظر کر رہے ہیں کیونکہ وضاعتہ ٹائم ہی کو نہیں ٹائم میرا اتنی ہے تاکہ میں اپنے اندر ٹائم دے اندر سرکار دی روٹی دے آج گل دے کیونکہ زادت پر پڑھ کے ٹوروائن نے پچھو فتویاں دی بھی لائند لگ رہے دی شیر جناب دی نظر کر رہے ہیں مولا چاروں طرف دھوری آزانوں کا شور ہے چاروں طرف دھوری آزانوں دھوری آزانوں دھوری آزان لوگوں کو بے بلا کی نماز آزانوں پہ زور ہے لوگوں کو بے بلا کی نماز آزانوں پہ زور ہے آواز دے رہا ہے مسلح لاغ دیر کا آجائیے نماز بلا آیت پڑھائیے بسم اللہ بسم اللہ دروت بڑا محمد و آلے محمد ازاعت اللہم صلی علی محمد و آلے محمد شب مہراج بڑا لمبا واقعہ اٹھارہ ہزار ہجاب دے اندر کلام ہوئی دا سامنا چاندہ مہراج ببا کیا سارا شیر دی پیچھے ہاویسی ہے اے شیر آپ اندر سر خود کرے سی وضا آپ دا ٹائم نہیں مہراج بے رسول نے کیسے کیا کلام مہراج بے رسول نے کیسے کیا کلام اور کبریاں کی شیط پہ کس نے کیا قیام اور کبریاں کی شیط پہ کس نے کیا قیام فتموں کی زد میں ہم ہیں خدا راپ ہی پردے کی ساری بات سے پردہ اٹھائیے درود پڑھا ہوں بی بی آدیاں کیوں آد گئے بھی درود پڑھا ہوں اے شیط پڑھا ہوں اے شیط پڑھا ہوں بی بی آدیاں کیوں آد گئے بھی درود پڑھا ہوں 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 جو سوال کی تھے گھڑی سائن جنابی امبلوہ صاحب اپنی بچڑی دا موں چوم کے بی بی آ دیا جو میں گلوں وال وال ہائی وہ پچھ دی ہے یکے میں کڈا شاہ میں چھ آئی ہیا آجی میں میں رنیا بازار آوے چھئی میروں لڑنا کہ دیا جائے بی بی آ دیا دودھے دی رجے او نامیل پر وہ میں پیدل کر دی آئیا اوئی وے کینے آنکھیں آ تھک پینیاں کو سو سائی کڑ گنو زہر آجا آآآآآآ ہی جملہ مسائد دربارہ یدید کھڑ ہوتے کئی گھنٹے جو گزر گئے میڈی معصوم سکینہ ایک پہ رکھ دیئے دوجہ چین دیئے دوجہ رکھ دیئے آپ نے بھیرا سکھ جا دے پاسے دیکھ کے منی سر نے گل کی تھی بی بی آ دیئے سکھ جا دو بھیرا اوہ میں تھک پہیا ہوں نروار کو کتنی دیرے اوہ درہ کچھ ظالم تو میں بھروں ہاں میڈ درد کریں دن پیر سیدہ دے نام پہ اوہ تقسیم تھی دن وہ آتے دے پیوں دے کاتل ڈھیرے اوہ والے لٹ کر بل دی آئے وہ پیش تھی سی ساڑی پیشی کن باندے باندے آئے